بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکس ٹاپک ہے ہمارا ویرینٹس آف دا سمپلیکس میتھڈ تو سمپلیکس میتھڈ میں کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو ہمارے بیسک رول کے ساتھ سیٹسفائی نہیں کرتی مطلب جو اس کے رولز ہیں سمپلیکس میتھڈ کے اسے تھوڑا ویری کرتی ہیں یعنی اس ہی ہمارا جو رزلٹس ہے وہ نہیں آرہے ہوتے یا یہ سمجھیں کہ اس میں وہ چیزیں نہیں ہوتے جن کے اوپر ہم اپلائی کر سکتے ہیں یا اپلائی کرتے ہوئے درمیان میں کچھ ایسے پرابلمز آ جاتے ہیں جن کو ہمیں ٹیکل کرنا تھوڑا ڈیفکلٹ ہوتا ہے یا وہ رولز کے مطابق نہیں ہوتے تو ان کے مطلق یہاں پہ کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں سب سے پہلے تو ہے کہ مینیمائزیشن وہ کہتا ہے کہ جو سمپلیکس میتھڈ ہے یہ تو ہے میکسیمائزیشن کے لیے تو مینیمائزیشن کا اگر کوئی پرابلم آ جائے تو پھر ہم اس کو کیسے کریں گے جاتا ہے اس کے دو طریقے ایک تو یہ ہے کہ اسی میں ہی چینج کر لو کچھ سمپلیکس میتھڈ میں ہی مطلب اگر ہم میکسیمائزیشن کے لیے ہم ٹاپ میں سب سے موسٹ نیگٹیو نمبر ڈھونڈتے ہیں تو ہم موسٹ پانسٹیو ڈھونڈ لیں گے اور اسی طرح سے ہم اس کو آگے پروسیڈ کر لیں گے تو دوسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہم ایسا کریں کہ ہم اس مینیمائزیشن کے اندر کچھ چینجز کر کے ہم اس کو میکسیمائزیشن میں چینج کر لیں اور پھر اس کو ریگولر سمپلیکس میتھڈ جو ہے یعنی ریگولر کا مطلب جو اصل اس کا میتھڈ ہے جو اس کے لاؤس ہے وہ اپلائی کریں اچھا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو پرابلم آتا ہے وہ انیکویلٹی رونگ لیریکشن مطلب جب ہم میکسیمائز کر رہے ہوتے تو ہمارے پاس تو جو انیکویلٹیز ہیں وہ ساری لیس والی آتی تو اگر اس میں ایسا ہو کہ اس میں ہم میکسیمائز کر رہے ہیں لیکن انیکویلٹی گریٹر کیا جائے پھر کیا کریں پھر ہم ایسا کریں گے کہ اس کو دونوں کو مائنس سے ملٹیپائی کر کے دوبارہ اس کو چینج کر لیں گے اسی انیکویلٹی میں اور پھر اس کے بعد آگے ٹو فیز یا اہم ٹکنیک میتھڈ پھر یوز ہوگا پھر عام سمپلیکس میتھڈ جو ہے وہ یوز نہیں ہوگا اس کے بعد کہتا ہے لیونگ ویریبل ڈی جنریسی اب اس کی ایکزمپل بھی آئے گی ساتھ میں کہ لیونگ ویریبل ڈی جنریسی کیا ہوگی لیونگ ویریبل ڈی جنریسی اس میں بھی دو ٹائپ کی ڈی جنریسی ہیں ایک ریمویبل ہے اور ایک ریمویب نہیں ہوتی ڈی جنریسی پیدا کب ہوگی جب رائٹ سائیڈ پہ جو ریشو ہیں دو یا دو سے زیادہ ریشو ایک جیسی آجائیں پھر ہم کیا کریں گے تو سم ٹائم ہم اس میں بہتر دو طریقے ہیں اس کے ویسے یہاں پہ سمپل سمپل ہی ساری چیزیں دیئیں ہم اسی کے مطابق ہی کام کر لیتے ہیں تو اس میں وہ کہتا ہے کہ دونوں اب آگئی ہیں تو پھر آپ کیا کریں دونوں میں مقابلہ ہے تو پھر وہ کہتا کہ اور بٹریریلی کوئی بھی یوز کر لو اور بٹریریلی کا مطلب ہے کہ مرضی ہے جو مرضی یوز کر لیں ضروری نہیں ہے کوئی سیکشن نہیں ہے کہ ہم نے یوز کرنی ہے اب جب ہم دیکھیں گے تو اس میں ایک جو ہمارے پاس بیسک ویریبل ہے ایس ٹو وہ زیرو ہو گیا جب یہ ہونا نہیں چاہیے اب اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ نیکس جب ہم اس کا آگے کوئی سلوشن کریں یہ تو آگے سلوشن نہیں جا رہا یہ پرمنٹ ڈی جنریسی ہے ریموویبل نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہوتا ہے یہاں پہ کچھ اور مائنس کی ٹرمز آ جاتے ہیں پھر ہم اس کو نیا پروسس سول کرتے ہو سکتا ہے یہاں پہ زیرو جو ہے وہ پھر سے ختم ہو جاتا تو پھر ایسے صورت میں ہم اس کو کہتے ہیں ریموویبل لیکن اب ریموو نہیں ہو یہ ہمارا آپٹیمالٹی سلوشن آگیا ہے لیکن جو اس میں سلیک ویریبل کی جو ویلی ہے وہ زیرو ہی رہی تو اس کو ہم کہتے ہیں پرمنٹ ڈی جنریسی تو اب وہ آگے کہتا ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس میں یوز کر لیتے ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں ایس ٹو کو لیونگ ویریبل سلیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ٹیبل اس ٹائب کا بنتا اور اس میں بھی دیکھیں ہمارے پاس جو ایک ویریبل ہے پھر سے وہ زیرو ہے ایسے سسٹم کو ہم کہیں گے ڈی جنریسی اب یہاں پہ اس کو چیک بھی کیا گیا کس طرح سے کہ اب اس میں یہ جو ٹیبل ہے اس میں یہ شو کر رہا ہے کہ ایکس کے ویلیو ہے ایسی رو صرف وی کے ویلیو اب وہ سارا گراف بنا کے دیتا ہے کہ ایکس کی ویلیو فورٹی تھی تو یہ لائن بن گی وی کی ویلیو تھرٹی ہے تو یہ لائن بن گی یہاں سے بھی ہمیں پتا چل رہا ہے تو پھر ہمارے پاس ایکس پلس وی اسکل ٹھرٹی یہ والے گراف بن رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب ایکس کی ویلیو زیرو رکھی ہم وی کی ویلیو ہی لے لیں تو ہمارے پاس پھر بھی جو میکسیمم نمبر ہے وہ تھرٹی ہی آرہا ہے تو اس کے بعد ہے ٹیمپریری ڈی جنریسی وہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ٹیمپریری ڈی جنریسی کیا ہے اس میں اب دیکھیں دو ریشو سیم آگئی تو جب ہم نے اس کو پروسیڈ کیا تو یہ ایک ویریبل جو ہے وہ زیرو ہو گیا تو اب نیکسٹ ابھی ہمارے پاس پروسس باقی ہے آئیٹریشن ختم نہیں ہوئی ابھی ابھی یہ جو یہ سیلیکٹ ہونا ہے مائنس والا اور اس کے بعد دیکھا کہ ہمارے پاس ٹی جنریسی جو ہے وہ ختم ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹیمپریری ڈی جنریسی پر ہمارے نہیں رہی ٹیمپریری ہے تو اب اس کو بھی ہم گراف کے ذریعے چیک کریں گے کیا ہمارا وہ سلوشن سسٹم کے اندر ہی ہے یا سسٹم سے باہر چلا کے اس کے بعد آتا ہے ان باؤنڈڈ ان باؤنڈڈ اس کی بہترین اقزام سمبل جنے کے لیے ہم گرافیکل میتھڈ میں ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں آتی تھی اب دیکھیں یہ سارا ادھر والا ایری ہے اب باؤنڈی نہیں ہے کہ وہ کہاں تک جاری ہے ویلیو ساری تو یہاں پہ یہ ان باؤنڈڈ ہے لیکن اس سے کیسے پتا چلے گا ہمارے پاس کی یہ ان باؤنڈڈ ہے اس میں ہمارے پاس جو ریشو ہیں وہ یا نیگٹیو آنا شروع ہو جائیں گی یا انیفنیٹی آنا شروع ہو جائیں گی تو اگر ریشو ہمارے پاس لیسٹ رائیڈ پہ کیونکہ ہمارے پاس انیفنیٹی والی یا پھر منس والی تو ہم یوز ہی نہیں کرتے تھے سمبل ایکس میتھڈ میں اگر یہاں پہ ایسی فارم بن رہی ہے it means کہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ ان باؤنڈڈ اس میں نیکسٹ آپ پہ کرتا ہے کہ ان ان باؤنڈڈ سلوشن وہ تو ہو گیا اس کے بعد ہے کہ ہمارے پاس سلوشن ان باؤنڈڈ ہو ان باؤنڈڈ سلوشن بٹ باؤنڈڈ اپٹیمل سلوشن اگر یہ جو سسٹم دیا گیا ہے اگر ہم اس کا گراف دیکھیں تو اس کا گراف یہ بنتا ہے اور اس میں یہ اوپر والا سارا ایریا ہمارے پاس بن رہا ہے this one تو یہ ان باؤنڈڈ ہے ہمارے پاس کہیں باؤنڈڈ نہیں لیکن کہتا ہے یہ اپٹیموم سلوشن رکھتا ہے ہم اس کو چیک کیا اس کا سلوشن معلوم کیا تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو رائٹ ہائنڈ سائیڈ پہ ہے اس کا اپٹیموم سلوشن جو ہے وہ 50 ہے جبکہ ایکس کی ویلو 20 اور وائی کی ویلو 10 ہے ٹھیک تو اس میں سسٹم تو ہمارا ان باؤنڈڈ ہے یہ گرافیکل ہی ہمیں پتا چلا لیکن اس نے نہیں بتایا سمپلیکس میتھڈ نے نہیں بتایا کہ اس سسٹم ہمارا ان باؤنڈڈ ہے لیکن جب ہم گرافیکل ہی اس کو چیک کریں تو وہاں پہ سسٹم ان باؤنڈڈ ہے اور وہاں پہ جو ویلو ہے وہ ہمیں مل گئی ہے اس کے پاس آتا ہے ملٹیپل اور آلٹرنیٹر اوپٹیموم سلوشن ایک سے زیادہ بھی کسی سسٹم کے آپٹیموم سلوشن ہو سکتے ہیں کہ ایک ہمیں یہاں پر کوئی بھی سسٹم لیا ہم نے اس کو سول کیا اور دیکھا کہ اس میں ہمارا جو میکسیمائز ابھی گراف باقی ہے اس کا آیٹریشن باقی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایکس کی ویلو جو ہمارا زی ہے اوبجیکٹ فنکشن اس کی ویلو ملی ہے اس میں ایکس اور وائی کی ویلوز ہیں 40 اور 30 ایٹی مل گیا لیکن یہی ہم جو سسٹم ہے کسی اور طرح سے بھی ہم یہی والا سسٹم سول کریں تو ہمیں ایک سے زیادہ یعنی ایک ہمارا آپٹیموم سلوشن اتنے ہی رہے گا وہاں ایٹی ہی ہے لیکن آپ ایکس کی ویلوی یہاں پر کتنی ہے 20 اور وائی کی ویلوی کتنی ہے 60 پھر بھی ہمارا آنسر وہی ہے اس طرح سے ایک سے زیادہ بلکہ انفینٹر بینی سلوشن وہاں سے ہم اپٹین کر سکتے ہیں اسی سسٹم سے اس کے لیے یہ ہے کہ ہم انٹرنگ اور لیونگ ویریابل کچھ چینج کر لیں وہاں سے تو پھر بھی ہمارے پاس سلوشن باقی رہ جاتا ہے آ جاتا ہے اسی طرح سے اس کے بعد ہے نو اگزیسٹنگ فیزیبل سلوشن کسی سسٹم کا فیزیبل سلوشن اگزیسٹی نہ کرتا ہو تو جیسے اس میں ہمارے پاس جو کنسٹینٹس ہی ہیں وہ بھی چینج ہوگی کمیلٹی کبھی لیفٹ سائیڈ پہ آگئی کبھی رائیڈ سائیڈ پہ آگئی تو چونکہ یہاں پہ گریٹر آگیا ہے تو ہم اس کے لیے ایم ٹکنیک یا بیگ ایم ٹکنیک یوز کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ ہمارا سلوشن ہے وہ کہتا ہے اس سے ویلیز بڑی ہوں اور اس سے چھوٹی ویلیز ہیں تو پوسیبل ہی نہیں ہے کوئی ہمارے پاس اس کا کامن ریجن نہیں آرہا تو ہم اس کو کیسے کریں تو اس میں ہمارے پاس نو فیزیبل سلوشن آرہا اس کے بعد ہے ان ریسٹکٹڈ ویریابلز اب ویریابلز کے اوپر کوئی ریسٹکشن نہ ہو عام طور پہ جب بھی ہم سسٹم دیکھتے ہیں تو ہم انڈ پہ جا کے کہتے ہیں ایکس گریٹر دن زیرو وائی گریٹر دن زیرو فیزیبل سلوشن ایسا جن جو پہلے کوارڈن میں موجود لانس سائن بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ جو چیز ہمارے پاس حوی لیبل ہے پوسٹر میں ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں یہاں پہ صرف وائی کا بتایا گیا کہ یہ ریسٹکٹڈ ہے لیکن ایکس کے اوپر کوئی ریسٹکشن نہیں ہے ہاں وہ ہے کہ وہ لیسن تو فور ہے لیکن اس سے پیچھے کے دور کوئی کہاں تک ہے زیرو تک ہے وان تک ہے یا پھر مائنس میں چلا جائے گا اس کے اوپر کوئی ریسٹکشن نہیں ہے جب ایسے ریسٹکٹڈ کی بات آتی ہے تو پھر ہم اس ویریبل کو ہم ایم مائنس این کے طور پر لے لیتے ہیں اور اس میں پھر جہاں بھی ایکس ہوگا وہاں پہ ایم مائنس این یوز کیا جائے گا اور ایم اور این کے اوپر کچھ ریسٹکشنز ہم لگائیں گے کہ یہ دونوں ہی نون نیگٹیو انٹیجرز ہوں گے اس طرح سے پھر ہم اس کو اس میتھر سے سول کریں گے تو ای تھنک یہ ختم ہوگی ہے ایسا اس کے بعد دیویلٹی پرابلم ہے وہ اس سے نیکسٹ آئے گا